اللہ ہم ازاداروں کی انہکری اپنے ذرمار میں قبول فرمائے مالک مانیان کی حاجات پوری فرمائے اس عزت والے ذرمارل ہے تو سب ہے مالک میرے ملک کی حفاظت سنمائے وقت تھوڑا رہ گیا ہے میں اپیل ہی کروں گا کہ مئیلس ٹھیک میں ویشن کر دی جائے مکی دو ہی حضریاں رہی ہیں لیکن کل کی مئیلس ملسوم ہیں جو بانیان نے مجھے ترقیب دی ہی حسن کے قائد انبر سے اور پھر پر سن آپ جو حکم کریں گے میں انشاءاللہ پردوں گا تو اس کے لئے ذرا وقت پیادا مل جائے گا تو میں در تفصیل سے پڑھوں گا سلوات ساوے پردوں ملکے کل کا یزید خوش تھانا یہ ہاتھ کاتھ کے کل کا یزید خوش تھانا یہ ہاتھ ہماری جو ترقیب مشتق پوچی ہے آج کے مئیلس منصوب ہے اس بادشاہ سے جس کے علاوہ بطوبی نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا ہماری bolt بھالو جلدی ٹائم ٹھوڑ ہے میرے زیادہ پڑھنی آئے بھالی ماری جس کے بتا یہ پینے دے دیا ترور سلوات خوش تھے ملکے كال van قل پرسول میں کل پرسوں نہیں پڑھ دوں گا آپ اتنا بڑا واسطہ نظم میں پڑھ دوں گا ازاداری پر نظم ہے پرسوں پڑھ دوں گا آپ اگل یہی سے ہے تو ناراض نہ ہوئے گا اب میں میں شروع سرکاری وفاہ پر کر چکا ہوں کل کا یقید خوش تھانا یہ ہاتھ کات کے اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے نو 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 جیسے بولتے آ رہے ہو ویسے بولو کل کا یقید خوش تھانا یہ ہاتھ کات شاباش شاباش کل کا یقید مجھے نہیں ہو بیٹھا کل کا یقید خوش تھانا یہ ہاتھ کات کے اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا غازی کا غازی کا ہمو کر ہائے گری مالا آپ کی زندگی میں لگتا جیو یاور ہزاروں سال جیو یاور جی مرشد زادہ جی سیدہ بہتا لوکر غازی کے ہائے گری خوش تھانا یہ ہاتھ کات کے اس سے آگے کی ایک بات کرلوں دائمی فتح کا احساس نظر آتا ہے آگا بات سات مینوں کریں نہیں بھائی جنسکار اور میں ممبر پر کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ چیز دکھانے لگا ہوں اب تک سناتا رہوں آج دکھانے لگا ہوں بھائی جن اگر اس مجھ میں توجہ کر لی تو میں ایک شاہ دکھانے لگا ہوں دائمی فتح کا احساس نظر آتا ہے دور ہوتا ہے مگر پاس نظر آتا ہے اور جب وفادار کے پنجے کو میں دیکھوں شاکت چودہ سو سال کا باس نظر اسلام علیہ حائدری مجھے پاس نظر آتا ہے اگر اس کا اگر اس کا مجھے پاس نظر آتا ہے یا وہ بات کو جی بسم اللہ جی بسم اللہ ہونے شلوات ملکہ بلندہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وقت کتے میں چھوڑا ہے اور حکم کتے میں زیادہ ہے اب اس میں بس آپ کی مدد مجھے اگر میری مدد کر دے جو کہ چلے آئی تا کہ میں دائمی فتح کا احساس نظر آتا ہے دور ہوتا ہے مگر پاس نظر آتا ہے دور ہوتا ہے مگر پاس نظر آتا ہے اور جب وفادار کے پنجے کو میں دیکھوں شوقت چودہ ساو سال کا عباس نظر آتا ہے امیر منکنات علی ابن عبی طالب نے اعلام فرمایا میرا کاؤن سا بیٹا جنگ لڑے گا نہ کر گا دیگے نہ کر گا دیگے حیرت پیٹی خدری سفین کے میدان میں امیر منکنات علی ابن عبی طالب نے اعلام فرمایا میرا کاؤن سا بیٹا جنگ لڑے گا اور بچوں دائیں سے حسن آکے بڑے دائیں سے خشاہن آکے بڑے آرہ بجے دیکھ حسن کہتے بابا میں نے دنگا حسین کہتے بابا میں نے دنگا اپنا اپنے زبر آدمہ اگندا دیکھتے ہو جو راہی دیگے دیکھے نمہ مولے حسن کہتے بابا میں نے دنگا حسین کہتے بابا میں نے دنگا علی بچو غمو جنگو فرما پہ میرا اعلام پھرسے سنو میں نے کہا ہے میرا کونسا بیٹا حسن کہتے بابا کیا مطلب علی فرماتا تم تو مباحلہ سے محمد کے ہومے اپنے غازی شکریہ میرا تم تو مباحلہ سے محمد کے ہومے میں اپنے غازی کی باب کروں حسن پیچھے ہوتے اب باس آگے بڑھے صفا کے پروردگار کے دولوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے جو بندہ نہیں مولا کیا لگتا ہے وہ غازی یا اسے یہ لفظی سمجھا گیا وہ نہیں مولا صفا کے پروردگار کے دولوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے عباس علی کے قدموں پہ نے انہوں ہاتھ رکھتے ہیں بابا میرا دل ہے میں لڑوں بابا میرا دل ہے میں لڑوں گھر کی چھت میں جس کے ضمیر کی چھت میں آدھی کالم ہے بات میں اس سے کر رہا ہوں بابا میرا دل ہے میں لڑوں علی بیتے کا موز ان کے فرواد ہے دل میرا ملے گا ہے کہ تو لڑے لیکن میری ایک شرط ہے لڑنا علیو ہے کسی کو پتا نہ چلے باب تھا یا بیٹا بڑا راضیم بڑا راضیم میری شرط ہے لڑنا علیو ہے کسی کو پتا نہ چلے باب تھا یا بیٹا تک سب توجہو اب باس کے تو باب آپ یادت کو دے نجونے دل کا دنیا سے فیصلے نہیں ہوگا محمد کا علی ہے یا حسین کا علی آئے 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 کس بندے کو جو ملے ہی نہیں سمجھ آئے اس قریب میں ملے کیا تھا اس قریب میں ملکیت ہے عرمدار کی ہائے دری بی بسمی ازلیوی عورت و عدیہ ملیونے میں دنیا سے فیصلے نہیں ہوگا محمد کا علی ہے یا حسین کا علی لربانی علی حرمہ تے جانت ہے اب باس کے بینے لے کے سان اور کرے ابا اپنی دے کبا اپنی دے امامہ اپنا دے مالائے اپنی دے رہوار اپنا دے تلوار اپنی دے زرا اپنی دے لکاب اپنا دے دعا اپنی دے دے گا موچن جو حرمہ تے آبا لے جا کبا لے جا امامہ لے جا مالائے لے جا رہوار لے جا تلوار لے جا زرا لے جا پہرہن لے جا دعا دعا کی تجھے ضرورت میں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے اپنیوں پہنیو پہنشن personal با لے جا خرا لے جا ڑیسک نیو پہنشن اپنی دے گا لے جا اس کی دعا ہے محمد کی دعا ہے 37 سفیم کا میدان 11 سال سات ماہ کا یازی شباب کی پہلی اس میں یازی کا پہلا قدم عباس تزندگی کا پہلا حملہ توحیر سے لے کے امام اطنق سبکیوں کے عباس کے حملے پہ علی نے بیٹے کو اپنے ہاتھ پہ علی نے بیٹے کو اپنے شاب آش آرے شاب آشو بچے شاب آشو بچے میرے مجھے علی نے بیٹے کو اپنے ہاتھ پہ یاد کروا دیا آپ نے مجھے تو میں کوشش کروں گا میں انیس مہارے والی میں لطف شہید انسانیت دیکھوں کوشش ہوگی میری علی نے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ہم میں اتائی کب سنوئی آج ہے علی نے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے علی بنایا علی بنا کر حوار پہ بچھایا عباس میدان کو چلیں شہرے پہ نکاب تھا کسی علی کے دشمن نے دو سے دیکھا قریبا کہا علی میری بات سنو غازی فرماتے پھر کہے اس میں کہا علی میری بات سنو میری بات سنو موسیقی موسیقی آپ نے تو تھکے آپ نے تو خیبر لڑی ہے آپ نے تو خندق لڑی ہے نکال اتار کی فرماتا تو نے پہچاننے میں دیر کیا ہوں علی ہوں شہتا اب میں لنفر بھگن میں آز دیکھ کے اس حمد میں کا انتہائی ہوگا اس جملے پر فیصلہ فیصلہ کروں گا کون بندہ کتنا زندہ بیٹھا ہوا ہے کسی مائلس کتنی سمجھ آ رہی ہے علی کی شرط کیا دیا بھر جنہوں نے یوں ہے کسی کو پتا نہ چلے آپ ہے یا میں کہا ایک مردہ میں جب اس لگا آپ نے تو خیبر لی ہے یوں فضا میں دیکھا آپ بات لے بے کہ فرماتے جبرائی نہیں گیا لوگوں کو ایسے کولا جاتا ہے پریشان کیوں ہوگئے جبرائی کریب آئے جی مالا ہوں فرماتے خیمے کے دروادے پر میرے بابا کھڑے جا چھپکے سے میرے بابا کے کان میں جا کے گئے اب بات کہہ رہا ہے آپ کا پوانا دشمر لنے بغیر مجھے علی سمجھ رہا ہے آپ کو راضی ہیں یہ بات ہے یہ اب میں راضی بولا بتا آپ کا پوانا دشمر لنے بغیر مجھے علی سمجھ رہا ہے اب تو راضی ہونا بابا کے نوپایام بھیج کسی در دیکھے کہ فرماتے ہیں میری زندگی کی کہیں لڑائی ہے میرے لینے کے چار مزاد کی تو نے پوری زندگی میں بہادر دیکھا ہوگا سخی بہادر نہیں دیکھا ہوگا زندگی میں بہادر نہیں دیکھا ہوگا زندگی میں بہادر نہیں دیکھا ہوگا تو کہیں تو آنکھ سے لڑو تو کہیں تو زندگی میں بہادر نہیں کہتے سمجھ نہیں رہا ہے عزی فرماتا تو کہیں تو مطلی آر سری کہتے ہیں جب نے کر دیکھو تو ہاتھ پہ ساکے ہوا میں بھیک دیکھو کہوں تو آنکھ بھر کے دیکھو میری آنکھ کے جلال سے مر جائے کہوں تو زندگی میں بھر جاؤ کہیں تو زندگی میں بھیک دیکھو کون سے کہوں مر جاؤ انہیں موت آ جائے کہتے ہیں ہاتھ پڑھو علی کشیر آبار سے دیکھو اپنا ہاتھ ملا جائے گا اوپر بھاتا گیا ہاتھ ملا جائے گا ستروں اوپر بھاتا گیا ستروں اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا سترہ کے ستروں اوپر سے نے جہان دنگر کے اپنا بڑا حملہ کیا علی کشیر میں کم سے کم چالیس زیادہ سے زیادہ چار کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ ہے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے تو مول نہ مول تیرے پیچھے علی موسیقی 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 تولے تو دشمنوں بیٹھا تو سنو اللہ علیہ وسلم پیدیو سلوات اللہ علیہ وسلم چاہتے نیار و نجاج اللہ علیہ وسلم جی وہ پہ نو اور دس محرم کی درمیانی رات جو حکم مجھے یکم محرم سے ہو رہا ہے وہ پورا کرلوں ابن ساتھ دس لاکھ کلچ کرنے کے چلا خیانہ و شہنی کی طرف رات رات میں حملہ کرنے کے لئے تاکہ جنگ بنے ہی نہ تاریخ میں لاکھے کربلا جنگ نہ بنے رات رات میں شب خون مار لیا جائے تاریخ میں ہی بن جائے کوئی خزاک کو داکو گھر رہے تھے کوئی کافلہ پڑا ہوں میں تھا اور انہوں نے حملہ کر دیا جنگ نہ بنے دس لاکھ کلچ کرنے کے چلا خیانہ حسینی کی طرف سخی حسین کی نگاہ پڑی وفا کے پروردگار کو آواز دی اب باز قریب آئے غازی کا مو چونکے حسین فرماتے تاجدار وفا میری ماں کی دعا اسمتوں کے ولی حیرائی خانکار بولنا بگی نا نا بیٹا بولونا مربانی بیٹا شکریہ بیٹا حیرائی میرا کلم دکھی رہتا اگر اس میں سے دعا رہا نہ ملتا خوشحان فرماتے حیرائی خانکار دھر سے بلو تم دو پر سکر بولو تائم تھوڑا ہے بات پڑی کر لیے مرتضا کی شبیح مرتضا کی شبیح مجھے اپنے آگ میں سمیسے منا مشغول ہے جاتا ہے مرتضا کی شبیح اے میری زندگی شیر شیر جلی میرا اب میں کس کو فرماتا ہوں کہ یہ مرکم احضافی ہے شیر شیر جلی میرا اکام کر آرہ مندر میں خلیت میں اور بندہ مطانے میں نہ بول سکے رہنی کو سینے دا کہ موچ ہوں گے خوشان فرماتے ہیں میں محمد ہوں اس وقت اس بار کا آج میرے علی میرا اکام میں محمد ہوں اس وقت اس بار کا آج میرے علی میرا اکام کر کیا تک سرا ہے خوشان فرماتے ہیں میرا دل ہے مورخ کی چشل کلم تیری تقدیر کو حلم کو دیکھ لے تیری جلویت تو ست پر آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے حلم کو دے غازی کہتے ہیں مولا حکم کیا کروں خوشان فرماتے ہیں بن کے وارد سلونے کے ملبر کا تو کر ذرا گستگون اشتر شام سے نیاز دیکھوا لو وقت میرا میرے پاس میں اس مصرے کی تشریح نہیں کروں گا تمہیں عباس بادشاہ سے جتنا پیار ہے کس کو کتنا مجھے نہیں پتا تمہیں اس سارے پیار کی قسم تم میں سے ایک مند کو سمجھائے ایک بولے سب کو سمجھائے سارے بولے تو شایل نے کیا کہا ہے میں نے بس تشریح کا وقت نہیں فرماتے بن کے وارد سلونی کے ملبر کا تو کر ذرا گستگون لشکرے شام سے یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے یا ریاور میں نے پہلے کہا تھا جس میں تو جتنا مرمانی 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 یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے بے خبر ہے سبھی اپنے اندام سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ اٹھا ان کے امہام سے جائیں لے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کام جاتی ہے شبیر کے نام جائیں لے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کام جاتی ہے شبیر کے نام سے شبیر کے نام سے لمحہ تنویر مجھے نہیں ہے مجھے نہیں ہے ہے سبیر کے نام سے میں پڑھنا ہوں آپ دات دیرے آگر یہ کیا بات ہے یہ بس کہہ رہے کیا بات ہے یہ بچہ کہہ رہے کیا بات ہے یہ کہہ رہے کیا بات ہے یہ انداز ہے داتے رہے کا حسین فرما پر بول ایسے کہ خالق تو کہنا پڑے ذات حیدر کے اکاس کیا بات ہے آج نہجل بلاغہ کا خالق کہے محمد رہا لگ بات مصحاب ملکیت حیادی کی اوٹھانے ہائے بری شاہدہ شاہدہ بہت شکریہ اسلام کا ہائے بری 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 نہجل بلاغہ کا خالق سہے وحمر الالباس شعب آج ہے کنج تن کی مدد سن کے ازنے سمجھ لے کے دامن میں ایک دنیا ہی چلا شعب آج ہزاروں دن جیو یہ حسن ہے حسین کی قسم یا ور جس بندے کو اس طرح کہاں سننا آجائے پھر اس بندے کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے سمجھ اور بلی آزی پانج تن کی مدد سن کے ازنے سمجھ لے کے دامن میں ایک بلی آزی چلا آج تیغ دہن سے علی کا پسر ملکیوں کی تیغ دہن سے جو بندے بول سکو ان کا احسان ہے اس پہ آج تیغ دہن سے آج تیغ دہن سے تیغ دہن سے علی کا پسر ملکیوں کی ملکنے کو بازی چلا خرد زنے خدا ٹھوکروں نے قضا کس عدا سے مقدس نمازی چلا مرطبہ سے محمد کو کہنا پڑا آج تیغ دہن سے جردانی سر بہت سکتے ہیں بہت جردانی اور کچھ حافظ آپ خود ہے کس عادی چلا جو کچھ ہے میں پاس وہ اولاد الرسول کا دیو ہے بھائی جن اور کچھ آپ سے چھپا چھپایا نہیں ہے ہم یہ کی چار پانچ زبانوں میں اب بہت 7 کھری کی ہے والی تو یہ زہار مناسب نہیں سمجھا کس کے زبان میں حسین کی نوکری کی ہے میں نے اس سے بڑا شیر غازی پہ میرے پاس ہے نہیں میں غازی کے مریدوں سے جو خالد حتن عباس تخیق باب الحواہ سمجھ کے مانتے ہیں ان سے مانگ رہا ہوں کہا جائے نہ ہو جائے اس رنگ میں عباس چلا ملک الموت نے کبریہ سے کہا بن کے تیرے کہر کی مثال آ گیا قبض ارواح میرے تو بس میں نہیں کر علی کو علی کو جلا مہرازی ہائید علی وہ جو کھڑے رہے ہو رازی تمہاری حفاظت فرمائے تمہاری امام کے بردے سلامت رہے ہو کس رہے تمہیں کھڑے سن رہے ہو اگر علی کے علی کو جلال آ گیا جاسوس بجائے پہ صاحب نے جا دیکھ کہا کون آ رہا ہے جن حباس جاسوس واپس آیا اس نے کہا بجھ دلو آپ قضا کی تیاری کرو آنے والا حسین علمدار ہے یہ نیاز بگ ہے یہ نیاز بگ ہے یہ میرے ملک میں لاہور میں چنی ہوئی جگہ ہے عزید علی کے حوالے سے یہاں کے سامے بھی کم از کم آدھے زاکر ہے زاکری سن سن کے نا میں ساتھ سفے اب بات چھوٹا تیلے میں نہیں ساتھ سفے کسی کتاب کے پر حیر ملک ایک مصرے میں پہل رہا ہوں بلکہ آدھے مصرے میں حیصلہ میں ان پڑے لکھے لوگوں کو چھوٹا ہوں میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں ساتھ سفے بہنے لگا ہوں اس نے کہا بجھ دلو آپ قضا کی تیاری کرو آنے والا حسین علمدار ہے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ خاندان حاشم اور قلاب اس کے چہرے سے جڑ اپنے مودار ہے موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے در اس کی تلوار کا وار ہموار ہے تلوار کا وار ہموار ہے جب جبا روب اور تمکنت پھر شکون جب جبا روب اور تمکنت پھر شکون اپنی ہر ایک عدا سے یہ کر رہا ہے غازی کو دیکھا نہیں صرف نقشہ سنا صرف حلیہ سنا صرف آنے کا انداز سنا سب سروں پہ شہاب قضا چھا گیا سب یہ سمجھے کہ کہرے جلی آگیا جو تھے بوہے جوانوں سے کہنے لگے ہم لگت ہے کے ساتھ مجھلی جی مجھلی جی مجھلی جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہے کہ ساتھ موچ اشحل کے سوار ہو کے چلا آبا دس لاکھ اتنے قریب پہنچ گیا حسین کا اکیلہ غازی ابن ساتھ کے گھوڑے کے کانشے اب داس کی گھوڑے کے کانجا ملے حالت کیا ہے دس لاکھ کا مربانی مشکل جملہ ساتھ میں رشو گئیہ حالت کیا ہے دس لاکھ کے سر جھگایا ہے غازی کے سر اٹھا ہوگا ہے دس لاکھ کی آنکھوں میں بے چینی ہے اب باس کی آنکھوں میں شمون ہے دس لاکھ کے چیرے پہ وحشب ہے اب باس کے چیرے پہ حبب ہے دس لاکھ گھورا رہا ہے اب باس مرکورا رہا ہے دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے لئے کا اکیلہ بیٹا علی کا لئے حقا بیٹا علی کا شیر بیٹا بیٹا مجھے دیکھو تس لاکھ کو دیکھے باسمتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ہم الشام ویاو قطیبت الدرات واللعام ویا قطیبت الاغنام محاضل ازدہام واللکرام وزم شرف والمقام اماؤ بارفون عباد اللہ علیہ السلام من صنباح جلیل وناغاح جبرائین محرق مالو المفیل محتشباب المادین سرسائین وحبا فرع الوسیل مرشدیت تیبت العسین من کانا مشغول عدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی رسول اللہ مقصر میں مسیح علیہ عرض سواللہ اللہ علیہ رہا اللہ علیہ وآلہ رہے تمہارا لبکیتو مقصر ممہ جہتو ممہ جہتو ممہ جہتو ممہ جہتو اکو بلتو رسول اللہ کبلتو کم موخر کبلاتو ہی سامتو نسیوختو یا ایتو حالبکراتو خبیشتو نامتتو اردت من اماؤ تارفون اماؤ تارفون دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ لال کے میری ہزار مجال دویں آنکھ کی دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ بلال کے جو بات کی ہے قتلی میں پہلے مصرے پہ میں حکمن کہہ رہا ہوں جو بند واجب نہیں اور جب سمجھتے ہوander داری واجب نہیں اور جب سمجھتے ہوander داری یہ مظلوم کو ان بندوں کو میں حکمن کہہ رہا ہوں جن کے عقیدے بولے پہلے مصرے پہ ملے ہر حال میں دعا سہیے پھر تمہارے من میں آئے بولنا ورنہ میں اپنے حشہ کا دائم پڑ گیا دس لاکھ کی آنکھ ناظر کے کرج جو کی ہے نا غازی نے ناظر کی جرد کا ایک سٹائن دکھا رہا ہوں انداز بتا رہا ہوں اور بس بات ختم دس لاکھ کو دیکھ کے حسین کا کلاب با سرما بات چلان بے عدد اللہ نصاب شاملی ہے آئے 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 ہائے لری دی سریعہ ناظر، دی مرسل ناظر بات چلان دو عدد لہنہ سب شاملی ہو یہ حجوم بغاوت یہاں کسی ہے سن ہو حیوان شیرت گرے برگرے موں کھائے چلے ہو وہوں تم ہو حیوان شیرت گرو در گرو آئے 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 مو جھائے جلے ہو وہاں کس لیے ذل کرم بھی شرف خاندان کے لیے ہے یہ ظلمت ذرا کار ہو کس لیے کیلئے لشکر بنا تم حلا ہو بھی کیا جانیوں آگئے ہو کہاں کس لیے کہاں کس لیے جاہیل ہو آگئے ہو کہاں کس لیے فرما پر سرکشی کرنے والے سنو زور سے یہ بلی اپنے اللہ کا بھی عام ہے جس کی چوکت پر غاضی بلانی کرے تر نہیں جانتے ہوتے ہوتے ہوتا ہو تس لاکھ میں سے ایک بلاج بڑاستے کو نہیں ابباس ہمیں تو نہیں پتا حسین کو ہم تو نہیں جانتے حسین کو نے ممکن ہے کل عادل کی عدالت میں یہی کہہ دو مادان معاشر میں کو ہمیں پتہ نہیں تھا حسین کو نے آمی تمہیں بتاؤ حسین کو من سمبہ الجلیل وناغہ جبرائیل وحر رکمہ دو اسرافیل مستشفہ بماغی سر سہیل وحو فرع الاسیل من شدرت تیبت الاسیل من کون مشہی علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر میں مشہی علی الارض اور ساری دنیا کے ذاکرین سے سننے والوں آراد عباس کے مو سے سنو حسین کون ہے غازی کے ترنام خود جس کا رکھا ہے عزام نے جو محد میں شریعت بچاتا رہا اسرافیل اس کا جھولا جھولاتا رہا اپنے نوری پرو کو سلاتا رہا کر کے ذکر جنی پڑ کے نادے علی جس کو جبرین نوری سناتا رہا جس کے جھولے سے دے پر کو پر لگ گئے کر کے ذکر جنی پڑ کے نادے علی جس کو جبرین نوری سناتا رہا جس کے جھولے سے دے پر کو پر لگ گئے بخر سے جھومتا مسکراتا رہا بخر سے جھومتا مسکراتا رہا بخر سے جھومتا مسکراتا رہا جس کے اندر غامی ماتون ہے اس کو غالی کی کخم بازائے نہ کر دینا فرماتے کون ہے حسین من کان مشیح علا جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر میں مشیح علال عرض فرماتے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا وہ ہے شبیر جو بھرش سے کم چلا اور جس میں محمد بھی دیا روح شبیر روح شبیر اہاں اہاں شارہ پڑھ دیں فرماتے فرماتے جو میں ہوں دیکھتا دیکھ لے تم اگر شاہ کے خیام سے دور ہو جاؤگے بھول جائے گی خسمے کی عادت تمہیں بلکہ رونے پہ مجموع ہو جاؤگے دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی اس سے ارچھو کہ مقبور ہو جاؤگے دودھ میں جس کو حق نے پلائی چلو کیک ہے دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی ساری بات سارے زندے تو سارے اگر سے نہ ہوئے دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی اس سے ارچھو کہ مقبور ہو جاؤگے میرا شپیر لینے پہ آجائے تو دس کے دس لاکھ مفرور ہو جاؤ گے میرا شپیر لینے پہ آجائے تو دس کے دس لاکھ مفرور ہو جاؤ گے فرماتے ہیں جس کو چومہ محمد نے بس ایک دفعہ اقبلت و رسول اللہ قبلتکم شرمیہ تھی وہ کمرہ وہ کوٹھا وہ چار دیواری جس کا محمد نے ایک دفعہ بوسا لے لیا وہ تمہارا کعبہ ہو گیا جس کو چومہ محمد نے بس ایک دفعہ اس کی جانب کو سر کر چھوڑا دے حبم جس میں سرور کے دوسر کی وارش ہوئی ہائے ناری زور کیوں کھلو گئے ہائے ناری محمد نے بس ایک دفعہ اس کی جانب کے سر کو زھکاتے ہوگی جس میں سرور کے بوسر کی بارش ہوئی احمقوش سے لڑنے کو عباس ختمہ میرے سے دس لاغم سے کسی نے کہا عباس صلاح یا نہیں تو مارا جائے گا مارا جائے گا لفت سنا جمال کے رخ میں جلال آ گیا غلام سیرت کا چہرہ غلام سنت ہو گیا ارخیا گئی عباس کے چہرے پید رہوار کو محمیز کی آگازی نے اور بتایا نہیں کہاں جانا ہے عباس کو پتا ہے کہ میرے دھوڑے کو پتا ہے یہ بڑی دور کی بات ہے کہ تمہیں نہیں بولے ان سے کوئی گلالی غازی کو پتا ہے کہ میرے دھوڑے کو پتا ہے شے لاکھ کو کراس کیا غازی کے رخواب نے شے لاکھ کے بعد دھوڑا ہے گھوڑے کے قریب رکھا عباس صرف آ کے دھوڑا سغار کی طرف دیکھے سرماتے ہیں تو نے کہا ہے میں مارا جائے گا یا چلے جائے گا کیسے تمہاری لفت مجھے اس لفت کو کہا ہے کہ میں کیانت ہے ہی نہیں سرماتے ہیں تو نے کہا ہے میں مارا جائے گا در کے مارے زبان پہلے شروعی کے تک فرماتے ہیں جاہل تلوار ہاتھ سے چلتی ہے تیری زبان تیرے بس میں نہیں تلوار ہاتھ سے چلتی ہے تیری زبان تیرے بس میں نہیں یہ کہہ کے اس کے گرے بان پر ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کے سکھوںڑے سے اٹھایا اٹھا کے ہوا میں لہر آیا مجھے نمبر دیکھیں ہوا میں لہر آ کر فرماتے ہیں تو نے کہا اب باست لائے نہیں تو مارا جائے گا دس لاکھ وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں بیس لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں بیس لاکھ کام چھوٹے ہیں مارا جائے تو دون کی بات ہے دس لاکھ میں سے بلا کسی تو مجھے چھوڑا کے لے جائے میں کروڑ شاکت قربان کی مریفتان پہ میں کروڑ شاکت قربان کروں میرے سباب میں پہ غازی گروہ کر ہاتھ اٹھالو ہالی زندگی ہوگی زندگی ہوگی قربان یہ کیا کسی دور سے میں نے کسی دیکھا گرگن بپاہوں کا دور دیکھو خرمتے یا ایتو حلوکلتے الخبیشتوں نابتے دو علب دمن ہم آؤ وطارفون انا اللذی واضر حسین عباد الحسن آمیسلی حرصفو بالخشل ویغفو بالماؤت ویحدتو بالقتل اب باس کے پہ چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی اندشت کے پھیر سے میں وزیر حسین اور مشیر حسن اس حقیقت پہ سنجھو گے تم بے سے کردن بزور دے کے فرمتے ہیں نہ گناہوں کی ہاتھ نہ پدر کی سناد چلو مشورہ کر رہے آپ انہیں دن سمرے وہ ساتھ ہونے سے پوشے بھائیں خرمتے ہیں نہ گناہوں کی ہاتھ نہ گناہوں کی ہاتھ نہ پدر کی سناد پھر علشتے ہو کتہیر کے شیر سے یہ ماہورم نے جانے کنیے تو میں بات ہوں کے لیے جو پہنچ گئے پہنچ گئے نہ گناہوں کی ہاتھ نہ پدر کی سناد پھر علشتے ہو کتہیر کے شیر سے شہر ایسیوں کے اب تر مکینوں سنو تو میں نے گندگی کے کسی سارے اکھو سارے اکھو سارے اکھو سارے اکھو سارے اکھو آپ جیئے میں کہا آپ جیئے آپ سلامتے ہیں جی بسم اللہ شہر ایسیوں کے اب تر مکینہ سنو تنگلے جنبگی کے کسی بھیر سے خرماتے موت ہو تو مجھ سے درتی ہے میں کیا دھڑوں کانکتی ہے قضا میرے یہ ساتھ سے احمق و قتل کی دھمکیاں اور مجھے مجھدینی کی تنکر ابباد سے اے ہو 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 مجھدینی کی تنکر ابباد سے راضی خرماتے گھر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے ایک بندہ کے دن تین تلوار میں میں جانا خندر لڑو گے کیسے لڑو گے کیسے ہتھیاری نہیں لڑو گے کیسے خرماتے گھر میں چاروں طرف بھوک ہی مار دو موت کا دائرہ ہے جنگر جاؤ بس ایسے کر دوں گھر میں چاروں طرف بھوک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جنگر جاؤ گے خرماتے تیغ اٹھانے کی محلت میں دونوں دو رہا ہو بھوک ہی مار دو بھوک ہی مار دو تیغ اٹھانے کی محلت میں دونوں دو رہا ہو ایک بندہ بولا گا یہ کوئی عدالت ہے تو ہم اپنے اٹھائیں گے خرماتے چلو اٹھانے ویڈالت ہے بھوک ہی مار دو تیغ ہی مار دو تیغ ہی مار دو تو کن بھر جاؤ گے فرماتے ہیں کیا ضرورت مجھے تیرہ تلوار کی تو ان میں حدی کی حیبت سے مر جاؤ گے تو ان میں حدی کی حیبت سے مر جاؤ گے جو بندہ اللہ کی اس قائنات کا سب سے بڑا بہادر عباس کو مان لیتا ہے اس بندے کو عباس کی جنوب اور وفاقی قسم وہ بندہ میں اٹھاتے باکیوں کے مرضی بات میں آخری کر رہا ہوں اب باثمتے واللہ ہے لو شیدو ان اس اللہ ارواح تم لافاتو ولاؤکنہ صدیت ان الکرم کیا کروں کے کرم میری گھوٹی میں ہے دوسرے عمر شبیر ہے ساتھ میں حسین نے بھیجنے میں منع کیا بات ورنہ نہیں کیا کروں کے کرم میں گھوٹی میں ہے دوسرے عمر شبیر ہے ساتھ میں ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھیرے رہے اور آجائے روحے میرے جیساں نہیں گھرے رہے ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں حاضر ہے نا زندگی باقی ملکات باقی گھڑی کے حساب سے ڈیڑھ یا دو منت میں آپ کے معافی چاہتا ہوں مجھے اگلے منزل تک بھی پہنچنا ہے پورے اٹھارام نس منت میں اپنے حساب سے نیزت ہوں صرف چار مصر پڑھنے ایک جو نہ کہنا سر سے ردا اتار کہا میں یقین ہوں پھر دو یا دھائی سر سے ردا اتار کہا میں یقین ہوں پھر ہو کے عشق بار کہا میں یقین ہوں کربو بلامتین سے عباس یقین ہوں زینب نے پہلی بار کہا میں یقین ہوں لا لا سیداد لا سیداد پھر کوٹا سجاد اور سید و اولاد رسولین میں نہیں حق بلتا تھا خسین کی قسم عباس موسم حسین سے یہ دوں گا کائنات میں پہلا اور آخر آخری بادشاہ عباس جس کا نام سنکے سجاد سنے کے عباس زوانہ تک سب یہ ترامن کھرے ہو جائے سر سے ردا اتار کہا میں یقین ہوں گھڑی دیکھنا عارف مافی جاتوں مسائد بڑے تاریخی ہوگئے کل پھر حسین کے اکبر کی شہادت پر ہوں گا تفصیل سے شلق شرار ہوا سر سے ردا اتار کہا میں یقین ہوں پھر ہو کے اشتبار کہا میں یقین ہوں سرب و بلان وزین سے یقواس یقیران زینب لتنہ لیمار کہا زہوہ زہوہ تری موہ کو سلام ان بیٹیوں کو سلام اور میری موہ حسین کی امہ تم پر آزی جائے ویسے تو شہدائی کردلہ میں سے ہر شہید مروانہ لاجب ہے لیکن یہ ذکر حسین ہے منوانکھوں سے بڑا ہے یہ ابباس خالص حضم بطول جا رہیتا ہے اسے کوئی نہ رہے تو بطول بڑا محسوس کرتی ہے ختم ہوگئے میری مہینے سے قبضہ کیا دریا پہ حسین کے غازی میں اس سے مختصر مجھے آتا لی معاف کر دینا بس ابباس مشک بھر رہے تھے شہدائی شہدائی یہ بیوی کے باہم کہہ تھی یہ بیوی چلو چاہے مت ہے یا نہیں اب سید نے کہہ بھی ہے تو خرید جملار بڑھتا ہوں شرط رکھی سی جائنہ سے حسین کے سامنے میں ابباس کو اجاوہ سے شرط دیں گی کھوڑے پہ ابباس نے کہا جینب یہ گھوڑے پہ بیوی ابباس نے کہا مالا اس کے خیمے میں میں خود نہیں جاتا اس کے خیمے میں میرا جانور نہیں آتا ماتب اس کے خیمے میں میں خود کبھی نہیں جاتا اس کے خیمے میں میرا جانور کیسے جرہ جائے اس سینج نے بہر کو اطلاع دی زینب دروانے میں آگئی آگئی کہ ابباس میں نے کہ گھوڑے دروانے کے آخ میں تجھے بھائی سمجھ کے بھلا رہی ہوں ابباس میں تجھے بھائی سمجھ نہیں بھلا رہی میں نے سنائے جب تو گھوڑے در اچھے تو علی ہی لگتا ہے ابباس میں دیکھنا جاتی ہوں میرا بابا خیبر میں ماتب ایک رفضہ گبضہ کیا دریاء پہ غازی نے مشک بھر رہے تھے ابباس یہ رہوار میں اتنے زور سے پاؤ مارا پانی میں ہر سے لے پاؤ تک ابباس کا بدن بھیگ گیا کپڑے بھیگ گئے جلال ماں کہ حرماتے شرح کیاس لگی ہے گھوڑا کہتا نہیں جخمی ہو گیا نہیں بھوک لگی ہے نہیں حق بھیا ہے نہیں پھر یہ کیا کر رہا ہے تو نے کبھی زمین بھو نہیں مارے پانی میں تنے دور سے بھو مارے میری سانس تھنڈی ہوگئی میری مفا پہ حرماتے کوئی سمجھے نہیں لگ حضار میں نے پڑھ کیا دیا راضی کہتا سید مواطم کر میری سانس تھنڈی سنوگے ماتم کرنے والو گولا کہتا پاس میں جان تم یہ کبھی نے مسک نہیں جان میں جان بھو مارا میں چاہتا سر سے لے کے پاہ تک ترے کپڑے کھلے ہو جائیں پانی خیبے لائے سکینہ تیری لحاظ پہ آکے تیرا تامن لچھول نہیں ماتم سکینہ تیری لحاظ پہ آکے تیرا دامن لچھول کے آئے حسین مانگ نا دعا مانگ نا دعا یہ مجھے دعا کہہ رہا تھا خود مانگ سکینہ تیری لاش پہ آکے تیرا دامن لچھول کے ازگر کے گھوٹ پانی رہ لے شلال حسین کا واضی اعلان کی ادر ساتھ یہ مشک خیمہ چلی ہی ہم جنگ ہار گئے چار ہزار تیر نکلا ایک وقت میں کتنے افلاس لگے مجھے نہیں خدا مجھے نہیں خدا بائیں بازو گتا سرما اکبر کا سرما اکبر کا سر پہ گرد لگا حسین کے شیر کا سر بہت سر میں کسی مگے آ کچھ سر دل انسان گار بندہ بہت جس نے اس لفظ مات لے کیا سر کے حقی میں تفیل لے گرد مارا اب باز کا سر در لیوان سے توڑ گیا وادی کا دماغ نکل کے شانم بیا گیرا اپنے آج کو گھوڑے پہ گرائے ہوئے مشک لے جارے تھے اچانک مشک پہ دیل لگا پانی بہ گیا پانی کے ساتھ ہی عباس کو ارمان بہ گئے جلتے ہوئے کھوڑے سے عباس زمین کو اُتڑا کنت شمر رہے آنکیا جس میں علی سے جو من رہے نا علی کے بیٹے کے ہاتھ رہی کسی نے خجر مارا کسی نے نیزا مارا کسی نے پتھر مارا کسی نے تقار ماری کسی نے پتھر مارے اب مجھے نہیں بتا کون سنے کون نہ سنے میں جا رہا ہوں بھائی جل سکار زا کریم کہتے عباس نے کہا تھا میرے لاش میں رہے جانا مجھے سکینہ سے شرم آتی عباس کی وفاقی قسم سکینہ کی رہا کی سکینہ سکینہ